فسکل پالیسی اور کرنٹ اکاؤنٹ تاوین ڈیفیسٹ ہائیپوثیس دیر سٹوڈنٹس لاسٹ مارڈیول میں ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے بجٹ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا تھوریٹیکل کے ریلیشنشی بنتے ہیں آج اسی پر ہم مزید بات کریں گے اس فینامینا کو لیٹریچر میں تاوین ڈیفیسٹ کے نام سے اس کو کہا جاتا ہے لیٹریچر میں تاوین ڈیفیسٹ ہائیپوثیس بات کی تاوین ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہ دونوں ایک ہی ڈیریکشن میں موو کرتے ہیں جب بجٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے تو اس سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھتا ہے تو ریٹیکل ریزنز میں اس کی مثلا یہ کہ جب بجٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا تو گورنمنٹ کی باروئنگ نیٹس انکریس ہو جائے گی گورنمنٹ اپنے سپینڈنگ کو ڈیفیسٹ کو فائنانس کرنے کے لیے اس کے باروئ کرنا پڑے گا باروئنگ نیٹس انکریس ہو جائے گی سو دس انکریس ڈیمنڈ فر لونز جو ہے یہ انٹریس ٹیٹ کو انکریس کر دے گا ایکانومی میں جب گورنمنٹ زیادہ باروئ کرنا چاہے گی تو اس سے ڈیمنڈ بڑھے گی لونیبل فنڈز کی اور اس سے انٹریس ٹیٹ میں اضافہ ہو جائے گا اور یہ جو انٹریس ٹیٹ میں اضافہ ہے ملک میں انٹریس ٹیٹ زیادہ ہو گیا تو اب فارنرز کے لیے بھی اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنا مور اٹریکٹیو ہو جائے گا سو وہ انویسٹ کریں گے اور جب یہ انویسٹ کریں گے تو فارنڈ کیپیٹل انفلو ہوگا ایکانومی میں اور ہم بیلنس او پیمنٹ اکاؤنٹس میں یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ جب یہ کیپیٹل انفلو ہوگا تو آپ کا فائننشل اکاؤنٹ سرپلس میں چلا جائے گا اور آپ جانتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ اور فائننشل اکاؤنٹس کا سام سیرو ہوتا ہے تو اٹ امپلائز کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں چلا جائے گا تو اس طرح سے آپ اس لنگ کو اٹھوریٹی کے لئے اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو لیڈ کرتا ہے ہاور یہ جو ریلیشنشپ ہے بیٹوین بجٹ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ اس کے علاوہ بھی بیشمار اکناومک فیکٹرز ہیں پولیٹیکل اور گلوبل فیکٹرز ہیں جو اس ریلیشنشپ کو افیکٹ کرتے ہیں سو اس لیے اس کی جو ایمپیریکل ایویڈنس ہے وہ مکس نویت کی ہے ہمیں دونوں طرح کی ایویڈنس ملتی ہے فارگزمپل اگر ہم ایمریکہ اکناومک ہسٹری اور اس کی جو فسکل اور کرنٹ اکاؤنٹ کو اگر ہم سٹیڈی کریں تو اس میں ہمیں دونوں طرح کی چیزیں ملتی ہیں ایٹیز اور نائنٹیز میں دونوں میں کلوز ریلیشنشپ تھا ایک میں اضافہ ہو رہا تھا تو دوسرے میں بھی اضافہ ہو رہا تھا لیکن کچھ اور پیریٹس میں اگر آپ دیکھیں گے فارگزمپل دورنگ ورڈ وار وان سیکنڈ انٹ نائنٹین سیونٹی فائیو تو یہ ریلیشنشپ وہاں پر پھر آپ کو ویک ملتے ہے یا نہیں ملتے کہ وہاں بجٹ ڈیفیسٹ تو بڑھا لیکن کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں اس میں اضافہ نہیں ہوا یا وہ اس کے اولٹ اس میں سر پلس میں اضافہ ہوا سو مکسٹ ایویڈنس آپ کو یو ایس ایکانومی میں ملتی ہے جرمنی کے اگر آپ سٹیڈی کریں تو وہاں پر یہ اس ایویڈنس ملتی ہے جو اس آئیپاثیسز کو سپورٹ کرتا ہے لیکن کینیڈا اٹلی ان ملکوں میں اس کے آپ کو سپورٹ نہیں ملتی اس ایویڈنس کے لیے کہ وہاں پر لاج بجٹ ڈیفیسٹ تھے لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنے سبیر نہیں تھے تو اس طرح سے مکسٹ ایویڈنس ہے theoretically بھی ڈیویٹ موجود ہے کہ یہ کس طرح سے بجٹ ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو انفلونس کرتا ہے اور کیا دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں موو کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور اس کی ایمپیریکل ایویڈنس بھی ہمیں مکس نوعیت کے ملتی ہیں تینکیو ایویڈنس موسیقی